نہیں تھا میں بتانا چاہتا ہوں بلکل ہم نے یہ فیصلہ کیا بیٹھ کر کہ انہیں صفائی کا موقع دیا جائے ورنہ ہم تو جانتے تھے کہ یہ کون ہے اگر ہم صفائی کا موقع نہ دیتے تو ہو سکتا تھا کہ یہ پرابغنبہ کریں اور دنیا میں جا کر کہیں میں لقانی طور پر پرابغنبہ کریں کہ ہمیں سنا نہیں دیا ہمیں صفائی کا موقع نہیں دیا اپنا موقع نہیں پیش کرنے دیا اور ایسی ہی ایک درسہ طور پر فیصلہ ہوا یہ ایک راز بہا قوی ہوتا اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں بلالو انہیں سن لو چنانچہ نرزہ ناصر میں دو سو سفے کی تقریبا کتاب اپنے بیان کو کتاب کی صورت میں چھاپا وہاں آئے اور اسمبلی حال میں اپنا دو سو سفے کا بیان مکمل طور پر پڑھ کر سنایا جس میں ان کا پورا موقف موجود تھا ہم نے بڑے اور سے سنا اس بنان سے سبت سنا اس کے بعد یہ درست نہیں ہے کہ ہمیں بھی تشریف لاحق ہوئی اور تشریف اس لیے لاحق ہوئی کہ ہمارے اسمبلی کے ممبر جنہیں آپ منتخب کر کے بھیجتے ہیں ماشاءاللہ عدم دین کے ماہر صلحہ حقہ یہ بھیجتے ہیں آپ تقریبا سب کا ایک حقیدہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سخص اپنے کو مسلمان کہتا ہے وہ مسلمان مسلمان کی تعریف ان کے نزدی کیا ہے مسلمان کون جو اپنے کو مسلمان کہتا ہے کہتے ہیں تمہیں کیا حق حاصل ہے کہ وہ تو اسلام کا دعویٰ کریں اور تمہیں کافر قرار کیا بڑے بڑے سمجھدار اور دین کا دعویٰ کرنے والے نمبروں سے میں نے سنا اور استدلال کیا اس آیت سے وَلَا تَقُونُ لِمَنْ أَلْقَاءِ الْاِكْمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنَ کہ جو تمبہ سلام کہتا ہے اس کو مت کہو کہ تم مومن نہیں دے قلبت حق ان اولید حل بات غرص یہ کہ اس کی تقریر کے بعد نمبروں پر کچھ اثر تھا اور میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا تھا کہ جب وہ آئے تھے تو داری ستھائے گم بھی جاظر دیکھ لو سفید سفید قبلی پنگڑ اور پنیس سلوار اس صورت میں جب وہ اسمبلی کے اندر پہلی مرضبہ داخل ہوئے اور ممبروں نے دیکھا اور ممبروں کی اکثریت اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا اور میں نے اسی میں شامل تھا تو ہمیں گھور گھور کا کہن لگے تو دیکھو یہ داری سفید اور تم کہتے کافر ہیں یہ پنگڑی ہے اور تم کہا یہ شکل کافر کی ہے مولد صاحبہ ہم تم ہی عجیب بات کرتے ہیں یہ کافر کی شکل ہو سکتی ہے یہ زیادہ اگر آپ آئی ایمان کا تعلق اسلام کا تعلق شکل داری سے نہیں ہے عقیدت ہے غرض یہ جب وہ اپنے بیان میں جناب نبی کریم اللہ علیہ السلام کا اس میں گرانی جکل کرتے تھے تو درود بھی ساتھ پڑھتے تھے جب وہ درود پڑھتا تھا تو اس طرح ممبر میں کہتے دیکھو وہ درود بھیج رہا ہے تم کہتے کافر ہیں کبھی کبھی وہ قرآن کریم کی آیتیں بھی اس طرح میں پڑھتا تھا تو ممبر کہتے کہ دیکھو قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے تم کہتے ہو کہ یہ کافر ہیں تو ذہن اس طرح بنا تو شویح اس لیے تھی کہ یہ ایک آخری وقت ہے موقع ہے اگر اس وقت اسمبلی نے جبکہ مسئلہ پیش ہے سامنے انہیں غیر مسلم قرار نہ دیا اور مسلمان قرار دے دیا خدا نہ خواستا تو پھر یہ مسئلہ علج گیا عمر بھر کی جائے اور ممبر ایسے تھے ماشاءاللہ بڑی دعائیں یہ مانگی میں تو سیدھی بات میں کبھی کبھی پوری رات نہیں سوپا تھا جس پڑے خواستا ہے کیا اللہ کس آزمائش میں آگئے اور فیصلہ کسی کے کفر اسلام کا کرنا عقیدے کے ذہبار سے ان جوحال کے سفر بھی لیکن جو ہمیں جرہ شروع تو اللہ تعالی نے ہمارے عراقین اسمبلی کے دل ان کو پھیٹ دیا پہلا سوال ہم نے ان سے کہا کہ آپ مرزا صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ کون تھے اس نے جواب میں کہا کہ وہ امتی نبی تھے امتی نبی یہ ان کی استرام اس سے پوچھا کہ امتی نبی کسے کہتے ہیں اس نے کہا کہ جناد نبی کریم علیہ السلام کی امت میں سے کوئی فرق آپ کا اتباع کرتے ہوئے جب نبوت کا مقام حاصل کر لیتا ہے آپ کے اتباع سے آپ کی امتی کا ایک فرق تو اسے امتی نبی کہتے ہیں یہ مقام میں حاصل تھا اسے پوچھا کہ کیا مرزا صاحب سے پہلے تیرہ سو سال میں اسلامی ادوار میں کوئی سخص اور بھی امتی نبی بنا ہے اور امتی نبی جب بن سکتا ہے کوئی سخص حلول کے بعد آپ کے خیال دے تو کوئی اور بھی بنا اس نے کہا نہیں ہم نے کہا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی حل جو افضل امت کہ انبیاء کے بعد